السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو عید الازحہ آنے والی ہے بقرعید آنے والی ہے بقرعید کے آنے سے پہلے پہلے ماہِ زلحج کے آنے سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے والوں کے لئے ایک مستحب عمل اور ثابت ہے اور وہ مستحب عمل یہ ہے کہ جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ماہِ زلحج کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بال اور ناخن وغیرہ کے کاٹنے سے فارغ ہو جائیں اور چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن کے کاٹنے سے احتراز کریں بچیں ایسا کرنا یہ مستحب ہے ایسا کرنا یہ نفلی کام ہے اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قربانی چونکہ انسان کی جان کا بدل ہے انسان کی جان کا فدیہ ہے اس لئے قربانی کرنے سے پہلے اور ماہِ زلحج کے چاند نظر آنے کے بعد انسان اپنے جسم کے کسی حصے کا کوئی بال نہ کاٹے نہ اکھاڑے اور اپنے جسم کے ناخن نہ کاٹے تاکہ قربانی کے وقت جسم کا کوئی حصہ اللہ کی جانب سے اس وقت نازل ہونے والی رحمت اور برکت سے محروم نہ ہو جائے اس لئے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ ماہِ زلحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں یاد رکھیں یہ عمل صرف مستحب اور نفلی ہے اس لئے اگر کوئی کاٹ لے تو پھر ایسا نہیں کہ اس نے کوئی پاپ یا گناہ کر لیا ہے نہ کاٹیں تو پھر اس کو مستحب اور نفلی کام کرنے کا سواب ملے گا لیکن اگر کوئی جانے انجانے میں کاٹ لے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کاٹ لینے کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی فرق پڑے گا جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ پہلے ان ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں اور بعد میں اپنی قربانی ہونے تک وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں ایسا کرنے سے ان کو اس عمل کا اللہ کی جانب سے سواب ملے گا اور جن کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے یعنی ان کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسے کوشش پر اور ان کے اس عمل کو زندہ کرنے پر ان کو بھی عجر اور سواب بنایت فرمائے گا تو منگل کے روز انڈیا میں پاکستان میں عید الازحا کا ماہِ ذلہج کا چاند نظر آئے گا اس لئے تمام حضرات اپنی ضرورت سے وقت سے پہلے فارغ ہو جائیں اور پھر قربانی ہونے تک نہ کاٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امت مسلمہ کو حکم دیا ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ